سپریم کورٹ کے حکامات پر پولیس کا فوری ایکشن افصل کھوکر اور منشا بم کے خلاف شکایات کے لیے ڈی آئی جی آفیس میں خصوصی سیل قائم شکایات ملنے پر کھوکر برادران کے خلاف مقدمہ درج کیا جائیں گے ڈی آئی جی آپریشنز قبضہ مافع کے خلاف تشہیری مہم شروع کرنے کا بھی اعلان خوکر برادران کے نام ای سیل میں ڈالنے کا حکم سب جانتے ہیں جو کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں ٹاؤنشیپ اور جہر ٹاؤن میں ناجائز قبضوں سے متعلق از خود نوٹس کی سامات میں ریمارکس خوکر برادران کو اپنے اور اہل خانہ کے نام تمام جائیدات کی تفصیلات جمع کرانے کا حکم بہتر ہے بیواؤں اور اوورسیس پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قبضے از خود چھوڑ دو چیف جسٹس کا مقامل ماں ہم نے کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کیا ایم پی اے سیفل ملوک خوکر کا جواب اگر قبضہ نکل آیا تو پھر میں چھوڑوں گا نہیں ایم پی اے شفک کا رسک نہ لیں چیف جسٹس ایل ڈی اور پولیس کا خوکر برادران سے ناجائز قبضے پوری واگزار کرانے کا حکوم پولیس اور ایل ڈی اے خوکر برادران کے ناجائز قبضوں کے خلاف کھلی کا چہریاں لگائے کسی بھی بیواؤں اور یتیم کی جائیداد پر قبضہ کرنے والے کو چھوڑ نہیں سکتے چیف جسٹس عدالت میں اپنا موبائل نکال کر خوکر برادران کے خلاف شکایات کا بھی انکشاف کیا سمات 22 دسمبر تک ملتوی ایل ڈی اے سٹی کا سارا کیس بدنیتی پر مبنی ہے پہلے اورنج لینڈ ٹرین کا بیڑا غرقی آئب ایل ڈی اے سٹی کا ساری بربادی کا ذمہ دار کون ہے چیف جسٹس کا اہا چیما سے استفسار اہا چیما سے تنخواہ سے زائد وصول کی گئی راکم واپس لینے کا حکوم اہا چیما راکم واپس نہ کرے تو جائیداد ضبط کر لیں وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا بہت مشکل ہے یہ لوگ شاتی طریقے سے کام ڈالتے ہیں ثبوت نہیں چھوڑتے چیف جسٹس کے ریمارکس پیراغن سکینڈل کے مرکزی قدار کیسر امین بٹ کو دل کی تکلیف پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی منتقل کیسر امین بٹ کی ایکو کا ڈیوگرافی کا ارتسلی بخش قرار دل کے مزید تیسٹ کیے جا رہے ہیں ہسپتائل انتظامیہ پیراغن سکینڈل کی تحقیقات جاری نیب کا ساد رفیق کی اہلیہ کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ زیر تفتیش ملزم کو قومی اسمبلی کے جلاس میں پیش نہیں کیا جا سکتا خاج ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر کرکمانے کے لیے سپیکر قومی اسمبلی کو خط ازر صدیق ایڈوکیٹ نے خط کی کوپی الیکشن کمیشن چیئرمن نیب اور ڈی جی نیب کو بھیجوا دی شہباز شریف کلین ہے تو پوری نون لگ ہی کلین ہے شیخ رشید کی شہباز شریف کو چیئرمن پی اے سی بنانے کی مخالفت بولے شہباز شریف کو چیئرمن بنانا دودھ کی رکھوالی بلہ بٹھانے کے مدرادیف ہے جب ہمیں کوڑے پڑتے تھے تو کسی نے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس دو ہفتوں میں ٹرینوں پر ٹریکر سسٹم لگانے اور ریلوے کے اپنے پیٹرل فرم بنانے کا اعلان بولے پیٹرل کی مد میں ایک ارب روپے کی بجت کا بھی دعویٰ وفاق کے بعد پنجاب میں بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ تیہ پانے کا امکان حکومت اور اپوزیشن کے درمیان آئندہ ہفتے دوبارہ مذاکرات کے لیے رابطے سپریم کورٹ کا پرائیوٹ ہسپتالوں کا آرڈرٹ کرانے کا حکوم بائیس دسمبر تک ریپورٹ پیش کی جائے چیپ جسٹس کے مہنگے علاج سے مطالق کیس میں ریمارس پرائیوٹ ہسپتال مریضوں سے ایک دن کا کتنا چارج کرتے ہیں عدالت کا استفسار ایک کلاس میں باتیس سو سے گیارہ ہزار تک چارج کرتے ہیں ڈاکٹر اجمل کا جواب پرائیوٹ ہسپتالوں نے پبلک سیکٹر کا برا حال کر دیا ہیلتھ کیر کمیشن اپنی ریپورٹ پیش کرے چیپ جسٹس غیر ملکی شہریت والے سرکاری ملازمین ریاست پاکستان کے لیے خطرہ سپریم کورٹ کا غیر ملکی شہریت لینے والے ملازمین کے خلاف کا روائی کا حکوم چیپ جسٹس نے دوری شہریت والے سرکاری ملازمین سمیں دیگر پاکستانیوں بارے فیصلہ سنا دیا غیر ملکی شہریت دینا وفاقی اور سبائی حکومتوں کے ملازمین کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے متعلقہ حکومتے ملازمین کو شہریت چھوڑنے کے لیے ڈیڈ لائن دیں ورنہ ان کے خلاف کا روائی کرے عدالتی فیصلہ غیر پاکستانیوں کو عہدے دینے پر مکمل پابندی ہونے چاہیے سپریم کورٹ رشوت کا سب سے بڑا ناسور پٹواری ہیں شہری علاقوں میں پٹواریوں اور تحصیل داروں کا کیا کام ہے چیف جسٹس کے پٹواریوں اور تحصیل داروں کی تائیناتیوں کے خلاف کیس میں ریمارکس عدالت نے چاروں صبحوں سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی مشن کلین لہول شہالم مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری پچاس مقامات سے پختہ تجاوزات کا خاتمہ برامدوں میں قائم چھوٹی دکانیں بھی مسمار اب تک شہالم مارکٹ سے ایک ارب پندرہ کروڑ روپے مالیت کی جگہ دعویٰ گزار کرا لی ڈیپٹی کمیشنر کا دعویٰ گجرات پلیس کے فنڈز میں کروڑوں روپے کی کرپشن سابق سیٹیو رائے جاز سمیت دس ملزیمان کے جسمانی ریمان میں مزید سات روز کی توسیر رائے جاز پر سرکاری خزانے کو بھاری انقصان پہنچانے کا الزام گجرات پلیس سکینڈل میں ملو بیس دو ڈی پی اوز کی بیرون ملک بافسی کے لیے وزارت داخلہ سے رابطہ کی ہو گیا لگ گئی ہے انسان ہے لگ جاتی ہے ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ آکے مجھے لاتے ماریں مکے ماریں لاتے ماریں مکے ماریں سرکار بدلی وردی بدلی مگر پولیس کا رویہ نہ بدلہ تالب علم کی معمولی کفلت پر سرعام سزا وردی سے سائیکل کا ٹائر لگنے پر پولیس اہلکار آگ بگولا تالب علم کا گریبان پکڑ کر جھنجوڑتا رہا شہریوں کی بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش اب سران معاملے سے بے خبر تہا لہلکار کی شناک ہوئی اور نہ ہی کوئی ایکشن لیا گیا میرے بچھر کوئی انصاف نہیں ملن دیا میرا کلہ 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 پتر سی میرا ہوتے تو بغیر کوئی نہیں ہے گا میں کی کرا میں کتھ جاگ پڑے پتر لیا میرے پتر انصاف دے دیا میرے پتر بڑا ماریا نانے میرے پتر انصاف دے دیا میرا گوئی نہیں ہوتے پسند کی شادی کرنے پر لڑکی کے بھائیوں کے ہاتھوں اب بھو طراب نامی نوجوان قتل برسا کا لاش بیدیاں روڈ پر رکھ کر شدید احتجاج مرد خواتین کی آہو بکا پولیس کے خلاف نارے بازی پولیس پر ملزیموں کو گرفتار نہ کرنے کا الزام وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف دلوانے کی اپیل واقعے کا مقدمہ درج پنٹ کی ادم دستیابی ڈالپین فورس روپنے لگی پیٹل کے واجبات ادا نہ ہو سکے پولیس نے چوبیس لاکھ بیاسی ہزار روپے فوری مانگ لیے ڈالپین فورس کے اکاؤنٹ میں اتنی بھی رقم نہیں کہ نیویمبر کے واجبات ادا کر سکیں ایس ایس پی ایڈمن منتظیر مہدی کا آئی جی پنجاب ویسٹ ووٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ منصوبہ ہم پیشرف شہر میں پانچ ویسٹ ووٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے ٹائم لائن تیار جون دوہزار انلیس تک پانچ ٹیٹمنٹ پلانٹ کے پی سی ون مکمل کرنے کا ٹاسک سبائی وزیر ہاؤزنگ نے ڈیڈ لائن کا بیان حلپی عدالت میں جمع کر آ دیا سٹیبلائزیشن پاؤنڈ اور مشینڈی ٹیکنالوجی کی تنصیب پر اڑائی سال لگیں گے پہلے ویسٹ ووٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ پر کام کاکاز مہنور بوٹی سے کیا جائے گا دوسرا پلانٹ بابو سابو پر لگے گا مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کمیٹیاں بنانے کا فارمولا پرانی کمیٹی تحلیل نئی کمیٹی کا انصلہ انتظامیہ لاہور نے تیس رکنی پرائس کنٹرول کمیٹی بنا دی کمیٹی میں گیارہ سرکاری اور انیس غیر سرکاری میمبران شامل سرکاری میمبران میں ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی ای جی آپریشنز بھی شامل نوٹیفکیشن جاری بھارتی جاسوس قیدی سربجید سنگھ کے قتل کیس کے دو ملزم بری سیشن کورٹے تمام گواہوں کے منہریت ہونے پر کیس کا فیصلہ سنا دیا منی لانڈرنگ کی بڑی کوشش ناکام بینکوک جانے والے مسافر سے دورانے تلاشی انتالیس ہزار سے زائد امریکی ڈالر برامت اے ایس اف حکام نے افضل نظیر ناوی مسافر کو اپلٹ کر کے کسٹم کے حوالے کر دیا دوسری کارروائی میں بینکوک جانے والی غیر ملکی خاتون سے بائیس ہزار سے زائد امریکی ڈالر ایک ہزار چھے سو اکتر چائنہ ین اور پاکستانی کرنسی برامت کسٹم حکام کے حوالے اوور سپیڈنگ کرنے والے شہری ہوشیار گاڑیوں کی نشاندی وی ایم ایس سکرینوں پر کرنے کا فیصلہ سکرین پر خلاف عرضی کی مرتقب گاڑیوں کا نمبر اور رفتار ظاہر ہوگی ریلوے سٹیشن پر دہشتگردی کا منصوبہ نکام ریلوے بادامی باگ یارڈ میں پولیس کا خوفیہ اطلاع پر چاپا مارٹر گولہ برامت بوم ڈسپو درس کوڈ نے بوم نکارہ بنا دیا سٹیشن اور اطراف میں پولیس کا سرچ آپریشن انصاف نہ کرنے والے قیامت کے دن فالت زدہ ہو کر اٹھیں گے اگر ہم اپنا تکبر ختم اور زبان میں مٹھاس پیدا کر لیں تو بہترین معاشرہ بن سکتا ہے مولانا تاریخ جمیل کا میم اکیڈمی میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری آیام کے موضوع پر تقریب سے خطاب سبائی وزیر تعلیم کا مارچ کے بعد بیس زلہ کے پرائیمری سکولوں میں شام کی کلاسز شروع کرنے کا اعلان قولیٹی آف ایڈکیشن سے انڈرولمنٹ میں اضافہ ہوگا ڈاکٹر مراد راز کا پی سی ہوتیل میں انٹرنیشنل ایڈکیشن ایکسیلنس کانفرنس یا کتاب سبائی وزیر سردار بہادر دریشک خان کی بھی شرکر لالک جان چاک میں ڈی ایچ ای سٹیٹ ایجنٹس کے الیکشن ووٹوں کی گنتی جاری تین گروپس کے درمیان مقابلہ الخدمت گروپ کے میاں طلعت احمد صدر کے لیے مضبوط امیدوار پی سی ہوتیل میں ہیلے کالیج آف کامس اینڈ فائنانس کا تیسرا کنوکیشن طلبہ میں ڈگریہ تقسیم طلبہ والدین کی بھرپور شرکت گورنمنٹ بوائز موڈل ہائی سکول میں سانیہ ایپی ایس کے شہدہ کی یاد میں تقریب شمے روشن ایک منٹ کی خاموشی اکتیار کی گئی طلبہ نے میری نقمے بھی پیش کیے منزاب سٹیڈیم میں سوشل ویل فیر کے زیرے تمام سپیشل اولیمپکس گالہ خصوصی بچوں کی مختلف کھیلوں میں کی بھرپور شرکت یونیورسٹی یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا رنگا رنگ علم نائی گالہ کاؤس میٹکز کپڑے اور مختلف سام کے خانوں کے سٹالز سچ گئے طلبہ کی بھرپور شرکت وائس چانسلر ڈاکٹر فضل محمود کا مختلف سٹالز کا دورہ طلبہ کی صلاحیتوں کو سراہا منشاعت کیس غیر ملکی موڈل ٹریسا کو الزامات پر مشتمل سوال نامہ فراہم سیشن کوٹ نے سومبار کو جواب طلب کر لیا سمات سترہ دسمبر تک ملتوی ادھکارا گلوکارا میگا کے گانے کا ٹیزر ٹریلر جاری بھارتی گلوکارا ویرندر ویر کے ساتھ گانا بورڈر پر فلم آیا گیا تارک تاپو نے موسیقی ترتیب تھی